موسیقی اور ٹھنڈک چاہتا اس کو کچھ بیلنس کر لیتا ہے تو میں کچھ چار روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پوری رہتا ہوں تو بربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں مصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو آٹھمیں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس میری بیگم کے پاس کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ دا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں پہلا ہفتہ امام مسجد امام مسلح پہ کڑے ہونا پر کہاں پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹھائی ہوتی تھی اور دس میں دن امام صاحب خود آگئے کہا مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار ہمارے جو محول میں تھا ہم وہی کر رہی تھی کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی ایک دفعہ بازو توڑا اور عالم دین ہے عالم دین ہے ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے مجھ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار ہو تو فرحان کی زندگی فتوے سے نہیں چلے گی کہ میں مفتی نعیم کا بیٹھ ہوں یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی میرے نبی حضرت عیشہ کو لکوں میں بنا کر کھلاتے تھے کوئی اظہار عشق تھا اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھا تعلیم تھا سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے ان کو آٹھا گوند کے دیتے تھے چونکہ ابھی شروع شروع ان کو آٹھا گوندنا نہیں آتا تو آٹھا گوند کے دیتے تھے اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے تو حضرت عیشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوش تھی اپر رکھ دیتی تو اللہ کا نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عیشہ نے نوش ہوتا تھا وہاں سے نوش نوش کے دکھا کے کھاتے تھے میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزار پھر بڑے بڑے پہلے ہوتے تھے پانی پینے کے چھوٹے گلاس نہیں چھوٹا گلاس تو بغل کی نشان نہیں اب تو اور چھوٹے ہو گئے کب کو گلاس بنا دیا میرے بچپر میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا اور ڈیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے کچھی سڑکے ہوتی تھی مہمان کو ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں راہگیر مصافر ہوتے تھے ہر مہمان کو دودھ پلائے جاتا تھا رات کس کیونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ سیادہ یہ ہوتا تھا تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے تو ایک مہمان ہے ہمارے دادے کا زمانے کا چاچا لال اب گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لیے آگے بڑا دوست نے گلاس دیکھ کر کہنے لگا پتھر میں نہیں پیندہ سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھ رہے ہو پتھر میں نہیں پیندہ اسے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے دودھ اوباد پیماتے بے غیرت پڑاتے دونال میرا گزارہ کو نہیں لے جا سمجھ رہے ہو